مانگی جانکاری میں یہ خلاصہ ہوا ہے سپریم کورٹ میں آٹی آئی کے جواب کو داخل کرے گا ہندو پکش رکے ہوئے ایڈوکیٹ کمیشن کو جاری کرنے میں ملے گی مدد تو پلیسز آف ورشٹ پیکٹ کی دلیل کو بھی خارج کرتا ہے اے ایس آئی کا جواب یہ بڑی جانکاری آپ کو دے رہی ہیں بتا دیں کہ ایک اور بڑا خلاصہ ہوا ہے مطورہ سے اس وقت کی بڑی جانکاری جس میں اے ایس آئی سے آٹی آئی کے ذریعے ایک کا سوچنا مانگی گئی تھی اور اس میں یہ بڑا خلاصہ بڑی جانکاری سامنے آئی ہے کہ شاہی ایدگاہ کے نرمان کی جو تھی ہے اس کا کوئی سرکاری دستاویز نہیں ہے دھارا جیت ہمارے ساتھ جڑے میں زیادہ جانکاری کے ساتھ میں دھارا جیت یہ جانکاری سامنے آئی ہے آٹی آئی کے ذریعے ایک سوچنا مانگی گئی تھی ایس آئی سے جڑی میں جس میں خلاصہ ہوا کہ شاہی ادگاہ کے نرمان کے تیتھی کا کوئی سرکاری دستاویز رہی ہے یا کس تیتھی میں اس کا کوئی نرمان ہوا تھا تو RTI سے جو یہ آسائی نے جواب پیدا ہے اس میں ساتھ لکھا ہے کہ کوئی بھی سرکاری دستاویز اس کی نرمان کے تیتھی پر سمبندے سے ان کے پاس نہیں ہے وہیں تیتھی باری اید دہا مجد میں مرمت ہوئی کہ اس طرح سے کہاں تیانوکی لی گئی تو ان دنوں پر پوچھا تو وہاں سے جانکاری ملی کہ جو ساہی دہا مجد ہے اس میں جو مرمت سمبندے جانکاری بھی ان کے پاس نہیں ہے آپ کو بتاتا ہے کہ ساہی دہا مجد سے سمبندے کچھ اور جانکاری مانگی گئی تھی تو اس میں جو جانکاری ایس آئی نے ساویا کھی تھی انہوں نے کہا کہ جو ساہی دہا مجد ہے وہ اس کے ایس آئی کے اندر آتا ہے اور برٹیش حکومت دوارہ 1920 میں ایک پرکاست دلت کا بھی حوالہ دو دیا تھا جس میں 49 ایس مرکوں کی سنچی تھی جس میں 35 نمبر پر کساب دیو مجد کی بھومی کو ترسائے گیا تھا اب ہندو پکھے کا ماننا ہے کہ سپریل پورٹ اور آئی بورٹ میں ان رکی آئی کو جوابا کو بہت آگل کریں گے جب ایس آئی کے اندر یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں جو وہاں پرسے پیکٹ جو بار بار مسلم پک کی طرف سے جو دلیلیں کی جا رہی ہیں وہ وہاں پر پروازی نہیں ہوتا ہے یعنی ہندو پکھے پرسے پیکٹ کے بدلے ان ساری دلیلیں کو پورٹ میں پیس کرے گا ان کا کہنا ہے کہ سریف شنگ بھومی کی جو جمین ہے دھارا جیت یہ جو آٹی آئی ہے یہ لگائی کس کی طرف سے گئی تھی کیا ہندو پکھے کی طرف سے یہ آٹی آئی لگائی گئی تھی بلکل دیکھیں ہندو پکھے کی طرف سے لگائی گئی تھی سریف شنگ جنگ بھومی کی اس میں پکٹار ہیں عدبت کا مہمت تپاہ سنگ جو سریف شنگ جنگ بھومی مکتی نیاز کی اعتق ہے ان کی طرف سے یہ آٹی آئی اے آئی کے لیے لگائی گئی تھی تو یہ اعتق ہے ہندو پکھے کی جانکاری ہے اور نہ ہی وہ سائید گاہ کے نربان کی تھی چلی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا پرام جانکاری کے لیے دھارا جیت وہیں بریلی میں باگشور دھام کے پنڈے دھریندر کے شنشاستری کو جان سے ماننے کی